فَبِئَنی آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے کہ نماز پہلی امتوں کو دو نماز ہیں ہمیں پانچ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں ہماری مسجد پہلی امتوں کی ازان کوئی نہیں ہمیں ازان ملی اور ازان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ ازان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبی کی ازان مانگ لے تھا یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اور جنگ قادسیہ میں معزن زخمی ہو گیا تو ازان دینے کے شوق میں سردار آپس میں اُلج گئے ایک ہے تھا میں دوں گا ایک ہے تھا میں دوں گا پھر قرر اندازی ہوئی جس کا نام نکلے اس نے ازان دی میں اس عمر فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبی کا معزن بننا پسند کرتا کسی کو ازان نہیں ملی ہمیں ازان پہلا معزن بلال بنا پہلا معزن اللہ نے بلال کو یہ عزت آتا فرمائی دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کی میرے لئے سواری لائی جائے گی میں سواری پر بیٹھوں گا تو اس کی جو رسی ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی اس رسی کے یعنی اس کی لگام ہوتی ہے وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گئی اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی کوئی آنے والا ہے کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا کوچبان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی رسی نیچے ہے تو آپ سب کی گردنیں ایسے ہوں گی کون کون سب کیاس کر دیں کون 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 اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلائج بلال بلال تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا میری سواری کے لگام پکڑے ہو جائے گا تو ہمیں ازان ملی کسی امت کو ازان نے ملی ہمیں پانچ نمازیں ملی کسی امت کو نمازیں نے دو نمازیں ایک فجر کی دو رکھات اثر کی دو رکھات باجمات نہیں ان کو اپنی کتاب یاد نہیں ہمیں قرآن یاد ہے میرے مدرسے میں ایک بچہ اب ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے اس نے تیس دن میں قرآن یاد کیا صبح یاد کرتا تھا شام کو تراوی میں سناتا تھا میرے مدرسے کا بچہ ہے صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا ہے سپارہ یاد کر کے اور عشاء کو تراوی میں سنا دیتا تھا اللہ نے میں ایسا قرآن دے دیا کہ ایک مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے تین دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا تین دن میں قرآن یاد کیا اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی پڑھنے کے لیے پانچ نمازیں عطا فرمائی تحجد کی نماز عطا فرمائی دروازے کھول دی اور میرے نبی کی آخری نصیحت میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور اس چودہ صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نوازے کی کربلا کا ہے کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا نہ ایسے مظلوم دیکھے نہ ایسی پاکیزہ حسیاں دیکھیں نہ ایسے درندے دیکھے تو صورت ڈھلا نماز کا وقت ہوا ہے تو آپ نے سبحان اللہ آپ نے زہر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دیں نماز پڑھنی ہے امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو انہوں نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھنے دیکھنے ہماری تلوار چلے گئے انہیں واپس آ کر کہا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے تلوار چلے گی تو پھر یہ نہیں فرمایا چھوڑا ٹھیک سر دےو فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلوں نے نماز پڑھی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کے ٹھنڈک حسن حسین میرے جگر کے ٹکڑے میرے جنت کے پھول پھر نہیں کیا کیا تشبیحات دی ہیں میرے نبی نے اب جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین اب پھر نماز نہیں چھوڑی ان کو جنت کی بشارت تو ماں کے دودھ پیتے مل گئی تھی کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری ان کو وہ تو ان کے سر کا سہرہ ہے الگ ان کو سرداری جنت کے ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین نماز نہیں چھوڑی میرے عزیزوں نماز نہیں چھوڑ اللہ کا شکر ہے میں آپ بچوں کو دیکھ مجھے اپنا کالیج کا دور یاد آ رہا ہے ہمارے دور میں ایک نائی مدین صاحب گورنمنٹ کالی لاہور میں تبلیغ کا کام کرتے تھے اور وہ اکیلے ہی نماز پڑھتے تھے کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا اور کسی لڑکے کی داڑی نہیں تھی کسی لڑکی سوہ سے ایک نائی مدین اب ہر کالیج میں جائے دھاڑیوں والے بچے نظر آتے ہیں ٹوپیوں والے بچے نظر آتے ہیں کوئی لڑکی کے سر پہ دوپٹا نہیں ہوتا تھا کوئی جوکیشن تھی اب لمز جیسی یونیورسٹی میں بھی لڑکیاں پورے برکے میں ہوتی ہیں ہجاب میں ہوتی ہیں نقاب میں ہوتی ہیں جہاں برائی کا گراف اوپر گیا تو نیکی کا بھی اوپر گیا جہاں برائی کا لیول اگر بڑھا ہے تو نیکی کا لیول بھی بڑھا ہے اتنا بڑا میری نسل کا مجموع اللہ کی بات سن رہا ہے یہ اس دور میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا موسیقی